موسیقی آپ نے کبھی نہ کبھی تو اس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گی جس میں گھاس کی کونس کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس کو زینگ بیٹو ڈانس یا پھر جنوں کا رکس بھی کہا جاتا ہے السلام علیکم افریقہ میں موجود کنٹری بینن جس میں یہ تہوار ہر سال منایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نائجیریا اور ٹوگو میں بھی یہ تہوار منایا جاتا ہے اس کو زینگ بیٹو یا وڈو ڈانس بھی کہا جاتا ہے یہ ایک قدیم مذہب کی رسم ہے جسے وہاں کے لوگ ہر سال برپور طریقے سے مناتے ہیں جس میں یہ اپنے مر جانے والوں سے رابطے کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں یہ اپنے خدا کو سیدہ بھی کرتے ہیں اور پھر یہ اپنی مرادیں بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں وہاں پر مختلف جنرلوں کی قربانی بھی کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایفریکن بلیک میجک اور وڈو ڈانس کے بارے میں پینن میں اس ڈانس کو وڈو یا پھر زینگ بیٹو بھی کہا جاتا ہے اس فیسٹیول میں دیکھا جاتا ہے جس میں سوکھی غاس کا ایک ڈریس تیار کر کے اسے کون کی شکل دی جاتی ہے یہ دکھنے میں تھوڑا خوفناک بھی لگتا ہے ان کو لوگ نائٹ گارڈز یا پھر رات کا رکھولا بھی کہتے ہیں وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مر جانے والے لوگوں کی روحیں دوبارہ ان کونس میں آتی ہیں وہ یہ ڈانس کرتی ہیں اور پورا سال ان کو محفوظ بھی رکھتی ہیں ان روحوں کا ڈانس یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس میں ان غاس کی کونس کو بھاگتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے اور سپننگ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جب ان کونس کو کھولا جاتا ہے تو ان کونس میں کوئی بھی شخص موجود نہیں ہوتا اب واقعی وہاں کے لوگ بلیک میجک سے روحوں کو بلاتے ہیں اور پھر ان سے یہ ڈانس بھی کرواتے ہیں جو کچھ بھی ان کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ مر جانے والے واپس آتے ہیں یہ سب جانیں گے آج کی اے ایمیزنگ کیس ویڈیو میں بینن، ٹوگو اور نائجیریا میں رہنے والے لوگ زینگ بیٹو خدا کی عبادت کرتے ہیں جس میں وہ ہر سال ان سے خوش ہو کے ان کے مر جانے والوں کی روحوں کو واپس بھیتا ہے کوئی بھی شخص جب ان سپیرٹس کے ڈانس کو دیکھے گا تو وہ شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہ گر پائے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بے جان چیز میں حرکت آ جائے اور پھر وہ ڈانس بھی کرنے لگے اصل میں یہ سب کچھ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے کونز میں ایک شخص کو بڑی ہی مہارت سے چھپائے جاتا ہے پھر وہ شخص اس کے اندر سے ڈانس کرتا ہے اور دور بیٹھے لوگوں کو اس پر ذرا بھی شک نہیں پڑتا ان کونز کے اسٹرکچرز کو اگر دیکھا جائے تو ان میں بہ آسانی ایک شخص بیٹھ سکتا ہے پھر اسے اندر سے پکڑ کر ڈانس کرتا ہے اس پوری کون کے ساتھ ساتھ چار یا پانچ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اندر بیٹھے شخص کو انسٹرکشن بھی دیتے ہیں اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ڈانس پرفارمز کیا جا رہا تھا تو غلطی سے کون کو اوپر اٹھا دیا جاتا ہے جس میں اندر بیٹھا شخص بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے ایک اور ویڈیو جس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک پتلا دبلہ انسان بیٹھا ہوا ہے کچھ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر بلکل یقین نہیں کریں گے کہ اس کے اندر بھی شخص موجود ہو سکتا ہے یا نہیں اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس کون کی موٹائی سے پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص موجود ہے اور وہ اسے اندر سے پکڑ کر کنٹرول کر رہا ہے اسے میجیشنز اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں اور وہ جادو دکھاتے ہیں لیکن وہ اسے ٹرکس یا ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ لوگوں کی جہالت کا استعمال کر کے کسی بھی ٹرڈیشن کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا گیا ہو پھر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ